دوستو میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن برڈ امید ہے آپ اور آپ کے بڑھ خیریت سے ہوں گے عید مبارک تمام عمد مسلمہ کو آگ عید کا دین ہے اسپیشل دین ہے ہم نے سوچے چھوٹی سی ویڈیو بنایا اپنے سیٹ اپ کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں تو دوستو میں آج آپ کو اپنے سیٹ اپ پہ لے آیا ہوں اور مزید کچھ پرندے بھی ہم خرید کے لے کر آئے ہیں پہلے جو آپ نے ہمارے سیٹ اپ کو دیکھا تھا اس میں اس پنجرے کی کمی تھی آج ہم نے پنجرہ بھی خرید آئے اس کے اندر ہم کچھ بڑھ لے کر آئے ہیں سب کا آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون کون سے بڑھ لے کر آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکیشن چونڈی چینج ہوتی جا رہی ہے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ ماسٹر کے ایک دن پورا ہو جائے گا اور پھر اتنی آسانی سے ہم ویڈیو نہیں بنا پائیں گے تو میں آپ کو اپنے جب نئے آنے والے بڑھ ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں لیجے ویورز یہ ایک پیر میں نے لیا ہے ڈیکینوں کا میل ہے اور الوائن اور ریڈ آئی کی فیمل دیئے ہم نے اس کو اور بیس پیر ہے میں سمجھتا ہوں جو ٹاپ چار پیر ہیں ان میں میں یہ نمبر دو پہ سمجھتا ہوں اس کو کیونکہ ان کی ریزرڈ بہت شاید آ رہا تھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں برڈ کی کولیٹی برڈ کولیٹی کو آپ چیک کریں سائز دیکھیں برڈ کا ویڈ ڈی اے نہیں ہیں گے اور ماشاءاللہ بول دیجئے گا فیچر میں ان سے بیسٹ ریزرڈ کی امید ہے ہمیں انشاءاللہ بیسٹ ریزرڈ آئیں گے ایک پیر یہ بلو فشری کا بھی ہم نے پرچیس کیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے آگے ان سے اچھے ریزرڈ لینے ہیں تو ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے ان کے لئے ہم نے ایک پیر اور خریدنا ہے یہ دو پیر بنا دیں گے ہم اس کے بعد ان سے ہم مختلف موٹیشنز حاصل کریں گے اور بہت اچھے ریزرڈ آتے ہیں ان سے بلو فشری ہیں یہ زبردست سستی پیرنگ سے مہنگے برڈ پروڈیوز ہوتے ہیں عام طور پر لوگ یہی لگاتے ہیں اور ان سے بہت اچھے ریزرڈ ملتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھیں ویورز پار بلو پیسٹل لینوں کا میں نے ایک پیس پرچیس کیا ہے زبردست مارکنگ میں ہے اور اس کے لئے مجھے ابھی ایک پیس اس کا جو جوڑی دار ہے وہ خریدنا ہے کیونکہ یہ ابھی بتاوٹ ڈی اے نے ہے مجھے اس کا ڈی اے نے کرانا ہے جس دن اس کا جنڈر کنفرم ہو جائے گا تو ان کے لئے مجھے ایک پیس مخریدنا پڑے گا پھر ہم ان کی پیرنگ کمپلیٹ کر دیں گے بہت ہی زبردست سائز ہے جمبو سائز میں ہے بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیکین ہو اور بہت ہی کلیئر کلر میں ہے اور ایک پیر ہم نے یہ خریدا ہے گرین آپ پلائن سپلٹ بلو کا جمبو سائز میں ہے اور یہ تقریباً آٹھ ماں ان کی ایج ہے یہ دیکھیں آپ کلر دیکھیں کلیئریٹی دیکھیں آپ بلکل کلیئر ہیٹ کے ساتھ ہیں جب سیزہ نے سٹارڈ ہوگا تو ان سے بھی ہمیں فیوچر میں بیسٹ ریزرڈ کی امید ہے انشاءاللہ بیسٹ ریزرڈ آئے گا آپ رکھ دعا کیجئے گا سب کی چونچے لال ہو گئی ہیں کلر بلکل کلیئر ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردست سائز نکال آئے ہیں انہوں نے جمبو سائز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بول دیا کریں جب ویڈیو دیکھا گئے ہیں اور تقریباً بریٹ کے لئے تیار ہیں اچھا بیورز یہ ایک بینگلائز کا پیر دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پیچھے بیچ میں فرن کلر کا میل بیٹھا ہے اور وائٹ کلر کی اس کی فیمیل ہے اس کی میں نے پیرنگ کی تھی اور دیکھیں آپ کیا ریزرڈ آئے زبردست ان کے چکس میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں تین چکس جو ہے وہ براؤن اور وائٹ نکلے ہیں اور ایک بلیک اینڈ وائٹ بہت ہی شاندار کلر میں نکلے ہیں زبردست کلر کمبینیشن اور یہ دیکھیں فون جاوہ کالیڈی بڑ چیک کریں کالیڈی چیک کریں کالیڈی بڑ ہے مارکنگ چیک کریں کلر چیک کریں ایکٹیف اینڈ ہیلتی زبردست تو بیورز یہ باقی سیٹ اپ تو میں آپ کو پہلے دکھائی چکا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو دکھائے تھے یہ اڑتے ہوئے گئے آسٹریلین توتے میں نے یہ پیر ایسے ہی لیا ہوئے کہ جو دانہ باقی بڑ زائیں کرتے ہیں ادھر ادھر گرا دیتے ہیں یہ اس کو کھا رہے ہیں چل رہے ہیں بلیڈ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان کے آخری ہفتے میں میرا ایک آسٹریلین پیر جو وہ ایکسپائر ہو گیا ہے کیونکہ وہ موشن میں آ گئے تھے اور اس سے ہوا کیا کہ وہ میں صحیح طریقے سے دیکھ نہ سکا اور پھر وہ خود بھی ایکسپائر ہو گیا ہے ان کے چیکس بھی آ گئے تھے وہ بھی مر گئے کیونکہ میں جس دیکھے فیٹ کرا رہا تھا وہ اس پر سروائیو نہ کر سکتے ہیں پیرنٹس کا جو فیٹ کرانے کا اپنا انداز ہوتا ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے تو کر نہیں سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں لیکن سوپ فیصد نہیں ہوتا اس کے لئے جو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے تو مقشان ہوا بہرحال کوئی اتنا بڑا نہیں لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پرندہ لائے اس کے بچے نکل جائیں اور وہ اس وقت ایکسپائر ہو جائے تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آ دی ایت کے دن پر اسپیشل دے ہے اسپیشل ویڈیو بنایا آپ کے لئے دیکھیں زبردست دیکھیں پیورز جو آسٹریلین پرندے چھوڑے ہوں سب سے پہلے پرند کرتے ہیں اور کوئی زیادہ جنجر نہیں کچھ نہیں چھوڑے چھوڑے سیں لیکن کاٹ لائن کو فطرت میں کلر دیکھیں آپ کتنا شاندار ہے مارکنگ چیک کریں آپ سب سے پہلے بریڈ آئیے ماشاء اللہ سے یہ میں نے ایسے ہی دو جوڑے اپنے شوق میں تھی پرچیس کر لیئے تھے آپ دیکھیں دیکھیں آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے چینل کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ